بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک مئی یوٹیوب گی ہمارا جو ہے وہ گرم ہو چکے تو آپ میں اس کے اندر ڈرائی فروٹ آٹ کروں گے ان کو ہلکا سا روست کر لوں گی روست کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا کرانچ آ جاتا ہے اور بہت ہی اچھا ان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو یہاں جو ہے یہ فرائی ہو رہے ہیں تقریبا ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ان کو میں فرائی کروں گی ہلکا سا ان پر کلر آ جائے گا اور یہ تھوڑے کرنچی ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو ایک بلیٹ میں نکال لوں گی تو یہ بہت ہی مزیدار سی پنجیری بنتی ہے میں بنا رہی ہوں سوجی کی خوشک پنجیری تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فروٹ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تو یہاں جو ہے ہمارے نٹس جو ہے وہ فرائی ہو چکے ہیں تو ابھی میں ان کو ایک پرتن میں نکال لیتی ہوں اس کے ساتھ ہی اب میں نے ہاف کپ دیسی گی اس میں ایڈ کر دیا دیسی گی ایڈ کرنے کے بعد دیڑھ کپ میں اس میں سوجی ایڈ کروں گی سوجی کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا چھاننے کے بعد میں یوز کر رہی ہوں تو اب لو فلیم کے اوپر ہم اس کو بھنائی کریں گے جس طرح ہم حلوے کے لیے سوجی کی بھنائی کرتے ہیں سیم اسی پرسیجر کے ساتھ ہم اس کی جو ہے وہ بھنائی کریں گے لیکن فلیم ہمارا جو ہے وہ لو ہی رہے گا اگر میڈیم یا ہائی رکھیں گے تو یہ جل جائے گی اس لیے لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر ہم یہ کام کریں گے اس کی اب میں بھنائی کر لیتی ہوں تقریب انداز سے بارہ مٹ لگیں گے اس کی بھنائی میں اتنی در تک میں اس کی بھنائی کروں گی کہ جب تک کہ اس میں سے خوشبون آنے لگ جائے لیکن کلر اس کا زیادہ ہم جو ہے وہ چینج نہیں کریں گے نہ اس کو زیادہ ہم گولڈن کریں گے بس کلر لائٹ ہی رکھیں گے تو لائٹ کلر اس لیے ہمارا رہے گا کہ اگر ہماری فلیم جو ہے وہ لو رہے گی اگر ہم میڈیم ہائی یا ہائی فلیم کے اوپر یہ کام کریں گے تو اس کا کلر بھی چینج ہو جائے گا اور یہ جلنا شروع ہو جائے گی تو اس لیے یہ جو سٹیپ ہے یہ بہت ہی اہم ہے اور یہ بھی ایک ٹریک ہے کہ ہم لو فلیم کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں تو یہاں دیکھیں جی زبردست سے اس کی بھی بنائی ہو چکے یہ خلقا سا اس کا کلر چینج ہو ہے تو اب ہاف کپ میں نے اس میں چینی ایڈ کر دی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسان دیا تو آپ چینی کی کونٹوٹی کو بڑھا سکتے ہیں تو جو میں نے نٹس جو ہیں فرائی کیے تھے وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے آپ اس کو مکس کریں گے مکس کر کے میں نے فلیم جو ہے وہ اوف کر دی ہے کیونکہ ہم نے چینی کو میلٹ نہیں کرنا تو ابھی میں اس کو ایک برتن میں نکال لیتی ہوں گئی ہے تو زبردستی ہماری سوجی کی خوشک ونجیری بن کے ریڈی ہو چکی ہے تو آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ